بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان وسیم قریشی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں احوالے پوٹو آر کے ٹو ٹی وی جیلم سینٹر سے ناظرین اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں دیکھنے میں بڑا خوبصورت ایریا ہے جیلم کا اور جو بلکل ہمارا جو مین سٹی ہے اس کے بلکل قریب ہی علاقہ ہے دریائے جیلم اس کے ساتھ سے گزرتا ہے اس کو بولا جاتا ہے وچلا بیلا کافی بڑی آبادی ہے یہاں پر لیکن اگر یہاں کی جو مسائل جب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ بڑے حیران ہوگے کہ جب دنیا بولٹ ٹرین زمین سے نیچے سمندر کے نیچے سے راستے اور دنیا مریخ پہ جانے کی بات کر رہی ہے تو یہاں پر جو زمینی راستہ ہے اس علاقے کا دریا کے اس طرف وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہے وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے بہت سارے مسائل ہیں اور انہی مسائل کے حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں کی جتنی لوکل آبادی ہے وہ دوست ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو کہ مختلف جن کی جابز ہیں مختلف کام کرتے ہیں کچھ ملک سے باہر ہیں کچھ زمیدار ہیں انہی سے آج بات چیز کریں گے ہمارے ساتھ جناب خالد حسین صاحب موجود ہیں جو کہ یہاں پر رہائشی بھی ہے یہاں کے اور اس کے علاوہ جوابی کرتے ہیں خالد صاحب سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا ایریا ہے یہ کتنے عرصہ سے آباد ہے اور یہاں کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے اعوذ باللہ من شتوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح من تذکہ کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا یہ بجن تقریباً میری عمر تو اس وقت اٹھ فنجہ سال ہو چکی ہے لیکن یہاں جو ہے نا یہ تقریباً ٹھارہ سو چھونجہ سے بعد ہے یہ مارالہ کا لیکن آج دن تک اس علاقے کا کوئی بھی بندہ ووٹ لینے کے لیے تو سب آ جاتے ہیں لیکن کوئی بھی بنیادی صورت دینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ابھی پچھلے سال جو قومت قومت گزر گئی ہے پی ٹی آئی والوں کی انہوں نے چودری زفر صاحب جو صاحب کا ایم پی اے صاحب ہیں انہوں نے اپنی بارپور کوشش سے ہمارا پل منظور کروایا ابھی پل تقریباً اسی پرسنٹ کا کام ہو چکا ہے ٹونٹی پرسنٹ بکایا رہ گیا ہے لیکن ابھی تک اس کا ملک کام شروعی وہ پھر الیکشنز کی نظر ہو گیا ابھی جو کام روک گیا تھا ملکہ یہ الیکشن کی نظر ہو گیا ہے اور سیاست کی نظر ہو گیا ہے ٹونٹی پرسنٹ اکسنا کچھ زیادہ کام نہیں ہے تو ہماری یہی درخواست ہے جو بھی مطلب ہے پالٹی منتخب ہو کے آئے کہ یہ ہمارا جو ہے کام اس کو مکمل جو ہے وہ کرنا چاہیے کیونکہ بالکل ایسے یہ جو پیسہ وہاں پہ لگ چکا ہے وہ آپ کا اور ہمارا ہی پیسہ ہے اور اگر اس سے اگر سہولت ملتی ہے کسی کو تو وہ سہولت جتنی جلدی آہ ان تک پہنچا ہی جائے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا اور اگر یہ ترقیاتی کام جو بھی کچھ رہ گیا ہے آنے والی گورنمنٹ ابھی جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے وہ انشاءاللہ اس میں مکمل ہو جائے گا اور اس میں کسی حد تک ان کا بھی کانٹیبیشن ہو جائے گا کہ چلے اس نے جو کام بیس پرسنٹ رہ گیا وہ انہوں نے کام اس میں ساتھ آہ مکمل کروا دیا ہے اور کچھ تھوڑا سا اپنی علاقے کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہاں کی زیادہ تر آبادی کا جو آہ گزر بسر ہے وہ کیسے ہوتا ہے بھجن اس سے پہلے تو ہم کشتیوں میں ہی آتے جاتے تھے تو تقریباً دو ہزار آٹھ میں یہ ہماری لفٹ لگی تھی جو ڈولی لفٹ آپ نے دیکھی ہوگی یہ ڈولی لفٹ بھی پہلے اوپر لگی تھی جیدر پل ہے بعد میں یہ دو ہزار چودہ میں سلاب آگئے تو یہ بھی دریا کی نظر ہوگی پھر ہم نے یہ لفٹ نیچے لے کے گئے تو اب یہ جب لفٹ خراب ہو جاتی ہے ہمارا کوئی بھی مریض ہے رات کو بیمارے ہو جاتا ہے یا اچانک کوئی ملکہ ہارڈ ٹیک کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اگر رات کو ہو گیا نا تو وہ ہمارے آہ مریض کی یہاں ہی پر ڈیتھ ہو جاتی ہے کبھی بھی ہم اسپتال میں نہیں پہنچ سکتے بلکل صحیح یہ آپ کے ساتھ موجود ہیں غلام محمد صاحب جو کہ زمیدار ہیں اور ان کی یہاں پر اپنی زمین ہے غلام محمد صاحب یہ بتائے گا کہ یہاں پر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پراپر ہیلتھ کی بھی سہولت موجود نہیں ہے کہ مجھے کوئی گراؤنڈ بھی نظر نہیں آیا بلکہ آپ کی جو اپنا کام ہے زمیداری کا تو آپ پگر جو وہ ٹریکٹر ہے خاد ہے بیج ہے وہ تمام چیزیں وہ پھر کیسے لے کے آتے ہیں سیریہ میں سب سے پہلا آپ لوگ کو کام شکریہ دار کرتے ہیں ہم لوگ جب یہ پانی دریاء کم بھی نیچے اتر دیتا ہے کب بھی پورا ہو جاتا ہے جب یہ پانی نیچے ہو جاتا ہے پھر ٹریکٹر میں دیکھے ہم لوگ ادھر لے کے آتے ہیں یہ پانی زیادہ ہو جاتے یہ جو جو لیفٹ ہے اس لیفٹ کے اوپر موٹر سیکل کے اوپر ہم لوگ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ مسئلہ مسائلت ہے ہمارا تقریباً ففٹی سکس او چکی ہے لیکن مسئلہ مسائل یہ پول کی ہے یہ پول چوری زفر صاحب پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے بنوائیں لیکن جس وقت سنبلیاں ٹوٹیں ہیں ایک کام میں بھی رک گئے ہیں ہم لوگوں کے یہی گزارش ہے کہ جو بھی مطلب کو مت آئے گی یہ جو ساڑھے مسئلہ مسائل ہے یہ ہم کو پورے کر دیں باقی یہ گاؤں گئی دیپینسری ہے تقریباً یہ جب بنی ہے اس کے اندر کوئی ڈاکٹر بغیرہ نہیں آیا یہ ایسے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہے ہم کو یہ بھی مطلب ہے آدمی میمار ہو جاتا ہے ادھر سے آدمی جاتا ہے لیکن لفٹ کے پانی زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ پار نہیں جا سکتا لفٹ صحیح ہوئے گا تو جا سکتا لفٹ صحیح نہیں ہے تو نہیں جا سکتا یعنی کہ آپ کا جو رابطہ ہے زمینی رابطہ ہے وہ صرف اس کا ایک ہی سورس ہے وہ ہے لفٹ اگر لفٹ خراب ہے تو آپ برکل کٹ ہو گئے اور اگر لفٹ ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ آگے پیشے جا آ جا سکتے جی 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 برکل صحیح ہے آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ آہ جناب عبد الرحمان صاحب عبد الرحمان صاحب سے آہ وعد کرنا میں چاہوں گا اور عبد الرحمان صاحب جو ہیں یہ آور سیس پاکستانی ہے یوکے میں مقیم ہیں اور ان دنوں میں یہاں پر اپنے آبائی علاقے میں آئے ہوئے ہیں رحمان صاحب کیا فرق محسوس ہوتا ہے جب یوکے اترتے ہیں لینڈ کرتے ہیں اور پھر جب اپنے علاقے میں آتے ہیں جڑا تو سوال کیتا ہے کہ کی فرق ہے میں یوکے تو چلنا چلنا تے اتھا لفٹ تے پہنچنے تاک منو کوئی قسم نی تکلیف نہیں ہونی لفٹ تے جلے اسی پہنچنے یہاں تے بازکار لفٹ اگر خراب ہونی ہے بازکار ٹھیک چل رہی ہونی ہے اتھا کسی روک جانے ہے جتنی ساڑی تکلیف ہے اتھو شروع ہونی ہے تے تقریباً ستر سال توں لے کے پاکستانی تاریخ ویچ اس علاقے کی نظر انداز کیتا گیا اور پہلا لیڈر سانو ملیا پی ٹی آئی نی طرفوں چودری زفر صاحب جنہ ساڑی آواز سنی ہے اور اسی انتہائی شکریہ دعا کرنے ہونانا جنہ ساڑی اس علاقے نی جڑی تکلیف سی اس نا احساس محسوس کیتا ہے اور انہوں میں ہوتھا انگلینڈ بھی ملیاں انہوں ہوتھا بھی میٹنگ کرائی ہے اے ہی ریکوشٹ کیتی ہے کہ اس عبادی نے بارے وچھ جتنا ہمیں تو سی کوئی ساڑی آل اپکار سکنے ہوتا ہے سمجھ جی بتائیے گا کہ میرا آپ سے بیسکلی سوال یہ تھا کہ وہاں پہ جو سہولیات عام بندے کو ملدی ہیں یوکے میں جب آپ اپنے علاقے میں آتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی لگتا نہیں کہ غار کے دور میں واپس آگئے ہیں جی بالکل ابھی اگر مقابلہ کیتا جائے نا پاکستان نہ دنیا نہ تو کوئی مقابلہ نہیں ٹھیک ہے میں تقریباً پوری دنیا ہی پھریاں تے تقریباً میں پینتی سال تو باہر رہ رہیاں انتہائی افسوس نہ لکینا پینا کہ اس طرح محسوس ہونا کہ ایسی دنیا رہی نہ رہے پاکستان دنیا نہ صحیح نہیں کیونکہ جو بنیادی ضرورتان زندگی نیاں ایک گیس ہو گئی بجلی ہو گئی پانی صاف پانی ہو گیا سکول ہو گئے سیفٹی ہو گئی انہاں وچو کوئی بھی چیز ساڑھے ملک وچ موئی یعنی اور سانو اس چیز نہیں بہت تکلیف ہو نیاں باہر لیاں ملکاں جل ایسی ہیں اپنے ملک نے اللہ آت دیکھنے ہیں کہ اسہ کے قصور کی تا جبکہ اسی کو امتاں جڑے اپنے نبی نے مند آ لیاں جنہ دنیا تک امت کی تھی ہے اور اتنا پیارا نظام ہے اسلام وچ اکمرانی نہ جس نہیں دنیا تا مسال نہیں ملنی اور اسہ نے ملک وچ کے ایسی بدنصیبی ہے کہ اسی ناکام ہو رہے ہیں کہ ڈاکٹر ساڑھے کو لیڈے ڈے پروفیشنل انجینئر آر چیز ہے اس نے باوجود ایک چھوٹا جیا پل بنان واسطی سانو ستر سال لگ گئے کہ اس واسطے جتنیاں وی ساڑھیاں تکلیفاً سب تو مین سے یہ راستے نہیں سی جڑا سی پارنے سی چاڑ سکنے جیلم شیئر نہ لوں اسی ڈسکو نیک بلکل صحیح بات ہے جی اور آج کے اس مارڈرن دور میں آج کے اس جدید دور میں جب آپ اس طرح کا جو میں نے تھوڑا سا علاقے کو وزٹ کیا تو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کے پاس نہ تو کوئی انفرسٹرکچر ہے نہ یہاں پہ کوئی پکی ہمیں روڈز نظر آ رہی ہیں ڈسپینسری جو ہے وہ بلکل ٹوٹ پھوڈ گیا اس کے بعد دیواریں بھی آپ تو گرنے والی ہیں بلکل اوورال جو ہے وہ تمام چیزوں کو آہ اگنور کیا جا رہا ہے جی ایک مطلب پھر آپ کو کہنا چاہیں گے جی ویلکم بیک اور میں اس وقت موجود ہوں جیلم کا ایک علاقہ ہے وچلا بیلا یہاں پر اور یہاں کے جو آہ لوکل آبادی ہے ہمارے صرف موجود ہے غالب حسین صاحب ہمارے صرف موجود ہیں بیسیکلی تو دوبائی میں ہوتے ہیں لیکن آہ فی الحال جو ہاں وہ یہاں پاکستان میں ہیں غالب صاحب کیسے آپ اور صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کیا بتانا جائیں گے اپنے علاقے کے مسائل کے ہوا اچھلے بلک اندر اصولتیں موجود نہیں ہیں سب سے پہلے تو ہمارا جو ڈولی لفٹ کا ذریعہ ہے وہ حتم کر کے پول کی جو آنا جو بیس پرسنٹ رہ گئی ہے وہ تعمیر کریں ریکویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ادھر نہ گیس کی کوئی اصولت ہے نہ کوئی سکول کی بچوں کی پانچ تک جو آنا پانچ جماعتیں ہیں بس اس کے بعد جو آنا بچے پار جاتے ہیں بہت زلیل ہوکے اگر لفٹ خراب ہو تو بچے چھوٹی کرتے ہیں پھر بتائے گا کہ بچے پانچویں سے آگے سکول ہی کوئی نہیں ہے در کلاس ہی کوئی نہیں ہے پانچویں سے آگے بہلکل ٹھیک ہے جی مراد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مراد صاحب سے بھی ہم جانے ہیں مراد صاحب آپ نے آپ کا بھی یہاں پہ سارا بچپن یہ کی انہیں گزرا اسی علاقے میں اور آپ نے بھی دیکھا اور مجھے ابھی یہ جان کے بڑی حیرانی ہوئی ہے ناظرین کہ یہاں پہ سات آٹھ ہزار کی عبادی اور یہاں پہ صرف جو پرائمری تک سکول ہے وہ پرائمری تک جو سکول ہیں وہ لڑکیوں لڑکوں کے لگ لگیں یا ایک ہی سکول کے لگ لگ سکول ہیں تو آپ لوگوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ یہاں پہ سکول جو ہے وہ کم از کم یہاں پہ ہائی سکول بنا دیے جائے سارا بڑے درخواستان میں دیتی ہیں پہلے ایک بچی تھی جو سکول ماسٹر تھی پھر دوبارہ چود فرق صاحب کو کہا اس نے یعنی تین میسنز کر دی ہیں دوسری سب بڑی بات ہے ہمارا جد پانی آ جائے کوئی رابطہ نہیں کسے سہر دے چاروں طرف ہمارے پانی ہے اگر لفٹ خراب ہو جاتی ہے بچے واپس آ جائے مزدور دوسری طبقہ جڑا وہ بھی واپس آ جاندہ ہے ساڑے کوئی سوالت نہیں سانو سارے مسالہ ووٹان دیتی ہیں اور بندیوں نے دیتی ہیں کسے بندے ساڑے نالتاوان نہیں کیتا سوائے ایک چودی زفر تھوں انہیں ساڑے نالتاوان کیتا تقریباً اسی پرسانٹ ہو گیا بی پرسانٹ رہ گیا ہے اے لیکشن آون دیوا جاتی ہے وہ بھی رک گیا مین چیز یہی ہے جی کہ اگر انفرسٹرکچر ہوگا راستے ہوں گے روڈز ہوں گے تو پھر جو علاقے کی ترقی اور ترقی کے حوالے سے کام کیا جا سکے گا نیک ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں جو کہ اب بلکل نوجوان ہیں اور اپنا ایک ان کا شیشہ المونیم کا کام بھی کرتے ہیں کاری کر رہے ہیں عمران حسین عمران سے بھی میں جانا چاہوں گے عمران اب بلکل ماشاءاللہ یونگ ہے اور باقی جو علاقے ہیں باقی وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں دوسرے عراقوں کو تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی علاقے کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے اپنے جو مسائل ہیں ان کے پر کیا بات کرنا چاہیں گے میں اتا ہے تو انہوں کی گالا کہنا کہ اسی تقریب برنی تھے پانچ کی تین کلاسا جی پنجیوز اللہ با چھویں پار گیا کالدیس سکول جیدی اتا ہے سلطان وہ اتا ہے سلطان نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی تقریب برن میں دو اتا داست کی تین اس تو بات کر دے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک پھر میں سکول چھوڑ دیتے ہیں صحیح مری پرائی جڑی ہے تھی ٹھیکی رہی ہے تے میں گزارش کرنا جڑا بچے لائک ہیں بچیاں لائک ہیں پڑ سکتی ہیں اگر انہیں یہی پر سہولیات میں اثر کی جائیں جی جی سار تقریباً ساڑھے جڑے بچے نہ تقریباً اسی تو نبی پرسنٹ بچے ساڑے پڑھنا لے تے چودری زفر نے بھی ایک دفعہ کہا سی کہ میں بچیاں نہ سکول جیدی رہاں میں اتا سکار کر دے ساں انہوں نے ان کو امہ چلی گئی ہے جی انہوں نے ان کو امہ تو نہیں آرتے انہوں نے سا انتا سکول بچیاں نہ کر کر دینا اسی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ گراؤنڈ بغیرہ ہونے چاہیے کوئی بچوں کے کھیلنے کے لیے کیسے بچے اپنا دن کیسے گزارتے بچے جناب جی میرے نو گلیاں گزار چھوڑے نائیتے گراؤنڈ ہے نا کو جی سار جی توار دی میں گزارش کرنا چاہنا کیوں میں بھی تقریباً میری بائی سال انبر ہو گئی ہے تے ساڑے تھی ہیں پہنا جڑیاں نا اے چھلواراں چھونکے جڑیاں ساڑیاں تھی ہیں پہنا دریا پار کرنی اسی آنے سنو کسے نہیں جس پڑے پاکستان تھی ہیں پہنا ساڑیاں ماما پہنا پڑے کام چنگا نہیں ہے دو جنمبر دا ہے دو پچھلے دیڑا ہے کوئی نکلے آتی کہ فی کارسو رپیا گلیاں صفائی ہوئے گی ہار چیز ہوئے گی اتھے توڑے بندے آئے تے تصویران چکا کے چلے گے کہ کوئی نا صفائی نہیں کی تھی کچھ نہیں کیتا جنگا نہیں ہے کام مطلب کوئی سیورج کا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی صفائی بغیرہ کے لیے کوئی نہیں آتا بلکل سفائی کے لیے آئیں تصویرچ کا کہ اپنے چلے گئے ہیں واپس صحیح ہے فوٹو سیشن کروا کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں حالانکہ اہل علاقہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر بھی متفق تھے کہ ان کو سو رپیا جو ہے وہ دیا جائے پار گھر لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ نہ تو سیورج کا سسٹم ہے نہ ہی یہاں پہ ہمیں کوئی بلدیاتی سسٹم کسی بھی قسم کا نظر آلے مجھے صرف ایک ہی چیز نظر آئی ہے یہاں پہ وہ ہیں کھمبے بجلی کے کھمبے کہ یہاں پہ بجلی ہے اب وہ لوڑ کی کیا صورتحال ہے آہ اس کے حوالے سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جی کہ اور آپ کے ساتھ جو موجود ہیں آہ ہمارے ایک اور دوست ہیں جی آہ اورنگزیب صاحب اورنگزیب صاحب صاحب میں یہ جانا چاہوں گا اورنگزیب صاحب آپ آہ کام کیا کرتے ہیں لکڑ تھا کام لکڑی کا کام لکڑی کا کام لکڑ چیز نہیں دے باس اور کے اچھا مجھے بتائے کہ خدا نہ خاص تھا آپ کے علاقے میں اگر کوئی جرم ہو جائے کوئی کرائم ہو جائے تو یہاں پہ تو پولیس کی چوکی بھی کوئی نہیں ہے نہیں ساری تھا چوکی چوکی کوئی نہیں درخواست دے ہو جا کے تو دو دو دی اڈیو بھی کوئی نہیں سنن دی چوکی پانڈی ہو جائے کتنے کتل ہو گئے کوئی بندہ ایتھا نہیں موکے دے پوش سکیا دو دو دے رہے تو یہ باس یہی ہے بھئی پیسے دو دو دے لڑام دے ٹکی رہو باس نا کوئی سکول دا بند بست ہے نا کوئی بچیاں نہیں کھیٹن دے نا کوئی پریمری سکول ہے اور پینجمی دا کہ او یہ دا تٹھے یا بھے یہ دسپینسری ہے ساری تٹھے یا نا کوئی ڈاکٹر آ رہے ہیں ماترہ کی کوئی ساٹھ پھیڑا جائے تھے چوکا پار کھڑ دا گیا مریعہ لیفٹی باند ہو گئے دو دو دے رہے خون مریعہ بغداد ٹکا رہا ہے بلکل صحیح ہے جی لیفت مطلب وہ جیسے پہلے میں نے بتایا جی کہ لیفت کا ہی ایک سورس ہے الٹرنیٹ سورس یہاں پہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے سپین سے ہمارے دوست ہیں شہزاد احمد صاحب جو کہ خاصہ دردے لیے لکھتے ہیں اپنے علاقے کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے شہزاد صاحب پرابلمز ہی پرابلمز ہیں مسائل ہی مسائل ہیں یہاں پہ نہ کوئی ایڈوکیشن کا صحیح نظام ہے نہ ہیلتھ کا نظام ہے نہ بچوں کے لیے گراؤنڈ ہے نہ آپ کے پاس پول ہے کیوں رہ رہے ہیں یہاں پہ پھر اتھ پرابلمی نظر آری ہے تو ان ساری ساٹھے تھے صاحب تو بڑی پرابلم تھے کہ ڈسپینسٹری نہیں ہے وہ دے تو اللہ ہوا سکول دی پرابلم ہے گلیاں نالیاں دی پرابلم ہے آن جان نہیں تے سارے چین گال کی تیت وڑی نال ریکویسٹ کر دے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہے وہ مہربان نہیں کر کے اس آباد دی دا چھے ساتھ آباد دی ہے ایدہ کوئی سارے ٹوٹر جڑا کوئی ہے ساڑھی مجبوری ہے پرابلم ہے انہوں کوئی آلکتہ جائے ریکویسٹ کر دے ہیں باقی شکریہ دا کر دے ہیں کہ ٹیٹوی دا کوئی ویل فیر سوسائیٹی کوئی کمیٹی اپنی مدد آپ کے تحت اب لوگ کوشش کرتے ہیں کوئی کام کرنے کی ساڑھے فیلہ جیت ہے کوئی بیٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہے جو کام اپنی مدد آب تحت آر بندہ پر کر دے ہیں باقی اسی تپیر کر دی ہیں کہ میڈیکال واس تھی سکول واس تھی گلیاں واس تھی باقی پول دا سارے آنگال کی تھی یہ مہربان نہیں کر رہے کوئی حکومت ہے وہ ساڑھے دا رحم کریں تو انہوں تیار کی تا جائے حکومت رحم کرے اب یہ حالات ہو گیا کہ لوگ یہاں پہ یہ رحم کی اپیل کرنے لگے حکومت سے حالانکہ یہ بھی اتنا ہی ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز کے اوپر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور پاکستان کا حصہ ہے مین شہر ہے جدید موڈرن شہر ہے جہلم کا اور اس کے ساتھ یہ لوگ آباد ہے لیکن یہ حکومت سے رحم کی اپیل کریں کہ ہم پہ رحم کیا جائے کہ ہمیں یہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہ دیے جائیں ایک بریک لیتے ہیں میرے کے بریک کے بعد جی ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو کہنا چاہوں گا جی آہ ویلکم اور میرے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں وہ محمد گلزار صاحب ہیں آہ جو کہ علاقے کے ذمیدار ہیں اور آہ ان سے بھی ہم جانا چاہیں گے اس علاقے کی تاریخ کے حوالے سے بھی ہمیں یہ کافی کچھ بتا رہے تھے اور خاص طور پر جو یہاں پہ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو پرابلمز بتائی ہے اس کے علاوہ مزید پرابلمز ہیں اس کے پر بات کریں گے گلزار صاحب بہت کون سی اہم یہاں پر مسائل ہے بہت زیادہ پرابلم ہے سانوں دریادی دریادی پرابلم میں سرا نہیں ہے کہ تھوڑا جا پانی ہاں نے صدہ گاؤں کی طرف آ جاتا ہے اس واسطہ ہے کچھ دریادی ہیں ٹھوک رہاں بندی ہیں جہاں جڑا ساڑا گران جڑا ہے سیف رہا ہے صحیح پانی ناب ہے صحیح دوئی چیز ہے کہ ڈیم بنے ہیں تو ڈیم لوگوں نے لکھا رپیئے دیتے گئے ساڑیاں زمینہ ڈیم تھی تھلے لکھا رپیئے تباہ ہوگی کسین کوئی آنا نہیں ملیا فصلہ تباہ ہو جانا جب یہ نائٹی ٹو کا سلاب آیا تھا بانوے کا سلاب آیا تھا تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملا تھا بانوے کا سلاب آیا سی جی کچھ بھی نہیں ملیا بہت زیادہ نقصان ہویا سی ڈنگر مطلب چلے کے اور ممیشی سارے روڑ گئے لیکن بندے بھی کافی ضائع ہو گئے لیکن کچھ بھی نہیں ملیا اس میں کوئی شکلی بات نہیں نائٹی ٹو کا جب سلاب آیا تھا تو یہ پورا علاقہ جو ہے تباہ برباد ہو گیا تھا لوگ یہاں پہ کھڑی فصلیں لوگوں کی یہ ہیں وہ تباہ ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مال ممیشی ختم ہو گیا تھا یہاں سے بالکل اور جو دریا کے کٹاؤ کی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی پانی آتا ہے تو اس کے ساتھ جس نے بھی کچھی زمین ہے وہ پھر کٹ جاتی ہے اور اسے جب وہ جو زمین دریا بھرد ہو گئی اس کے بعد اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کاشکاری تو کر نہیں سکتے ہیں وہ حصہ زمین کا ضائع ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت سے گزارش ہے کہ اس طرف کم از کم بند جو ہے وہ بنایا جائے پتھروں کا بند بہت بڑا نا بھی ہو لیکن اتنا ہو کہ جو آگے سے دریا کے کٹاؤ کو جو ہے وہ آہ روک سکے اس کی تھوڑی سی تاریخ بتائے گا یہاں پہ کتنے گاؤں ہیں آپ کے اردگیرد یہ چار گاؤں ادھر ہیں اور تین گاؤں اس طرف ہے کون کون سے یہ نورپر بیلی ہے منورپر ہے مراجپور ہے ٹوک کے سر ہے ٹوک گوڑا نصر اللہ ہے لنگرپور ہے مغدو پر ہے اتنے موزیات ہیں سب دی تکلیف ہے یہ دریادی ٹھیک ہے کیونکہ دریاد ہے کوئی بن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے لکھان روپین یا زمینہ دریاہ بورد ہو تکلیف ہے کہ دریانوں بند آجائے وہاں پہ بند جو ہے نا وہ وہ لگا دیا جائے ہر سال ساڑیوں فصلیں تباہ ہونی ہیں جنہوں تھوڑا پانیاں ہونا ہے دریادے نزدیک زمینوں سے فصل ساڑی تباہ ہو جانی ہے صحیح بہت پریشانی ہے چیزی لہذا مربانی کار کے ساڑی ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ وں کے دریانوں بن پوچھتے بنے جانے بلکل ٹھیک ہے بشارت صاحب آپ کے موجود ہیں اور بشارت صاحب جو ہیں وہ بھی زمیدار ہیں بشارت صاحب سے بھی میں یہ بشارت صاحب ایک تو یہ چیز ہے کہ یہاں پہ بند کی بڑی ضرورت ہے کہ زمین کا جو کٹاؤ ہے وہ نہ ہو فصل کون کون سی ہوتی آپ کے علاقے میں فصل اتھا برانی علاقہ پانی لگنا کو نہیں بارشاں ہو گیا تو فصل ہو گیا نہ ہو گیا تو کچھ بھی نہ ہو گیا اچھا یہ ایک بڑی بڑی ایک میں میں اس بات کو یہ ایک بڑی ایک تکلیف دے بات ہے کہ بندے کے ایک طرف نہر ہو دوسری طرف دریا ہو اور پھر بھی اس کے فصل کا انحصار بارش کے اوپر ہو مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آس کی یہ نالائکی کی انتہا ہے اس حوالے سے کہ یہاں کے لوگوں کو آپ ڈریکٹ دریا سے پانی کسی بھی طور کے اوپر میسر نہیں کر پا رہے ہیں جی جی سات پینڈرنس بیلے ویچے جیس تو شاندار جیلم شاندار چوک جان بارتی جی پول سڑا ہو گئے تا داس منٹر لگنے نا جی پول نہ ہو گئے لیفٹ نا ہو گئے تا اسی دو آن گئے ہیں جی جیلم شہر نا پہنچ سکنے دریا آیا ہو گئے دریاز بھی چسی اتھا پشکار سات پینڈر ساڈرے دیکھا لگے نا کس اپاس ہے نہیں جا سکنے اچھا جو ادھے تعمیراتی کام ہوتا ہے آپ کا کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بتائے گا کہ وہ یہی سے دریا میں سے کیسے لے کیا آتے ہیں آپ سامان بس پانی جیس کسی بندے کو ہارٹ ٹیک ہو جائے کو زچہ بچہ کا کوئی مسئلہ کو اس کی کوئی کمپلیکیشن بن جائے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ کوئی بندوستی کو نہیں ساڈا اتھا ہے کوئی آسرہ ہی کو نہیں آپ نے دہتا آپ ہی کام کرنا پا ہمیں کسی کشتی یا لے کی بلانا پا ہمیں کوئی دریاز ٹھل کے پار جاسی کتنے بندے اتھا دندے تھی فوت ہو گئے رار پار جان واسطے ہی مریض ہے اتھا کوئی پنڈیج نانتہ بان جائے تو وہ بھی نہیں جا سکنے کس اپسہ نہیں بندے جا سکنے قبرستان ہے یہاں پہ اپنا قبرستان ہے یعنی کہ آپ کے بعد دو چیزیں ہیں ایک قبرستان اور ایک بجلی بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ناظرین آپ نے آج کا ہمارا جو پروگرام دیکھا اور میں تو بڑا حیران ہوں کہ آج کس مارڈن دور میں یہاں کی جو لوگ عبادی ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنا گزر بسر کیسے کہہ رہے ہیں پانی کی سہولت یہاں پر موجود نہیں ہے بجلی ایک ہے یہاں پہ ان لوگوں کے پاس جس کا کہ والٹیج پورے نہیں آتے اس کے علاوہ نہ یہاں پہ گیس ہے نہ یہاں پہ روڈز ہیں دریا کا کٹاؤ یہاں پر ہے اگر سیلاب یا کوئی اس قسم کی کوئی آفت آجائے تو ان لوگوں کے پاس بھاگنے کے لیے بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے نائنٹی ٹو میں جتنا نقصان ہوا یہاں کی عبادی کا کہنا ہے کہ انہیں کچھ بھی فیسلیٹیٹ نہیں کیا گیا جبکہ یہ بات صحیح ہے کہ منگلہ ڈیم جب بنا تھا تو اس وقت بھی وہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ فنڈز دیئے گئے تھے اور جب ڈیم ریزنگ ہوئی تھی تو اس وقت بھی لوگوں کو بہت زیادہ جو ہیں وہ فنڈز وہاں پہ دیئے گئے تھے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو کوئی ہارٹیک ہو جائے کوئی زچہ بچہ کا مسئلہ بن جائے تب بھی ان کے پاس بس اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا آثرا نہیں ہے کیونکہ ہارٹیک میں یا اس قسم کی جو کمپلیکیشنز ہیں ان کے اندر تو آپ کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا ڈسپینسری تک یہاں پہ نہیں ہے یہاں پر عدویات اگر کسی نے لینی ہو تو کوئی پیرا سٹیٹا ملکی گولی بھی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے کوئی یہاں پہ جرم ہو جائے کوئی آکے یہاں پہ کر جائے چوری چکاری ہو جائے کوئی مرڈر ہو جائے خدا نہ خاصتہ کوئی اس قسم کا کوئی حادثہ ہو جائے تو پولیس کا سنگل ایک بندہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے کوئی چوکی یہاں پر موجود نہیں ہے کوئی بنیادی سہولت جو ہے وہ ہم ایسی نہیں ہے جس کا ہم لوگ یہاں پہ ذکر کر سکیں اوبرال صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ہماری یہ گزارش ہے جو آنے والی گورنمنٹ ہے خاص طور پر اس طرح کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر توجہ دے ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں یہاں پہ گراؤنڈز ہو یہاں پہ کم از کم ہائی سکول ہو بچے پڑھنا چاہتے ہیں بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں لیکن سورس نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے پڑھ نہیں سکتے ہیں امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام سے جو اہلِ علاقہ ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے کافی حد تک کوشش کی اجاگر کرنے کی اور یہ بھی امید ہے کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ اس علاقے کے اوپر ضرورت وجہ دے گی بلکہ میں تو کہتا ہوں جتنا خوبصورت علاقہ ہے اس کو اگر سیاحتی مقام ڈیکلیئر کیا جائے تو یہاں پہ لوگ آئیں اگر پارک سوارا بنیں تو یہ بالکل دریا کے وسط میں اور بڑا خوبصورت تیریہ ہے اگر اس کو اچھا طریقے سے مینج کیا جائے تو یہ اچھا اہلِ علاقہ کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی ریوینیو جنریٹ کرنے کا بہت اچھا سورس بن سکتا ہے امید کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کی آنے والے دنوں میں دن دوگنی دا چوگنی ترقی کرے اور ہمیں ایسے سیاستدان اور ایسے لیڈرز ملیں جو ہمارے سب سلالی پرچام اور ہمارے سب پاسپورٹ کی عزت کا باعث بنے اپنا اپنے پیانوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئی جگہ سے پھر سے آپ سے ملاقات کریں گے وچلا بیلا سے وسیم قریشی کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ گے وچلا بہت زیادہ خیال رکھے گا